تو بڑی بری ہے غلط ہے میں کہا ایک وزیردہ کتا چوری ہو جائے تسی سارا پنڈ پھرا دیں دے ہو ایتھے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم چوری ہے تسی ٹرسٹ مس نہیں ہے آج مجھے سیاہ لباس ننگے پاؤں اٹھارہ سال ہو گیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیصل کرم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو میڈیا ناظرین آج میں آپ کی ملقات ایک ایسی شخص سے کرواؤں گا جو پیچھے سترہ سالوں سے سڑکوں پر ننگے پاؤں پھر رہے ہیں یہ کوئی ملنگ نہیں یہ کوئی فقیر نہیں یہ کوئی نجومی نہیں یہ ہیں تو صرف ایک عاشق اور عاشق بھی ایسے محبوب کے جن کے لیے دنیا کائنات بنائی گئی ہے جی ہاں ناظرین ہم بات کریں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تو باقی کی کہانی ہم ان کے زبانی ہی سنتے ہیں اسلام علیکم جناب میرا نام پیر ایسے جعفری ہے میں تاریخ بازابی نلین پاک کا اگنائزر ہوں پہلے تھے اردو میڈیا اور فیضل اکرم صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس وقت میں ایسا یہ مہینہ ہے ایسا عبادتہ کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جو میں آپ کا شکریہ ادا کروں چلیں بہت شکریہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو کالا سوٹ پہنا وایا اور سر پہ وائی ٹوپی ہے اور ننگے پاؤں ہیں تو اس کی بیجے کیا کہانی ہے ایسے ہے میں بچپن میں دیکھتا تھا بچے بوڑے جوان مرد عورتیں سبز جھنڈے ایسے لے راتے تھے اور اس پہ حضور پاسم کا نلین پاک بنا ہوا تھا بچپن میں کرتے 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 آج میں شادی شدہ ہو گیا ہوں میرے تین بچے ہیں تو ایک دم میں نے صبح اٹھا ہوں تو میں نے سات بجے اخبار دیکھا اس میں نو کالمی خبر بادشاہی مجد سے حضور تبرکات گیالی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نلین پاک ہیں وہ چوری ہو گئے ہیں میں ایک دن خموش رہا ساری رات میں نہیں سو سکا دوسرے دن صبح اٹھتے ہی میں نے بڑا شور کی ہے آپ نے آپ کو بڑا ضمیر کو جنجوڑا دوستوں سے باتیں کی ہیں ہر بندہ کے پیت صاحب یہ بہت ظلم ہو گیا یہ بہت ظلم ہو گیا یہ بہت ظلم ہو گیا دس دن بعد عواری اٹھل میں ایک پوگرام تھا جس میں صبحی وزیر اقاب مفتی غلام سرور قادری جو اسٹرائم انتقال فرما گئے ہیں یہ پرویز الائی وزیر اعلیٰ پنجاب تھا زلی ناظم میاں عمر مموت تھا اور فروق امجد میر تھے زلی نیب ناظم عواری اٹھل میں بہت بڑا پوگرام ہو رہا تھا مجھے بھی دعویٰ تھی میں وہاں چلا گیا وہاں دیکھا تو وزیر محصوب تقریر کر رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں بڑی زوزو سے میں ایک دم کھڑا ہو گیا بات تو بڑی بری ہے غلط ہے میں کیا ایک وزیر دا کتا چوری ہو جائے تسی سارا پنڈ پھرا دیں دے ہو اتنی حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم چوری ہے تو اسی ٹس تو مس نہیں ہے اتنی دیر میں ایک جوتا میں نے ادھر پھینکا ایک جوتا سٹیج میں پھینکا میں نے اپنے کپڑے تار کیے بلکل میں نے کھر کے اس کے بعد وہاں چار ایس بی تھے اس دور میں تیر عالم آج کل آئی جی اسلام آباد ہے ساری پل سے آگئی جی کو مولوی تماکہ ہو گیا جی کو مولوی نے یہ کر دیا باغی ہو گیا اور اس بعد انہوں نے مجھے اپنی کسٹڈی میں لیا سارا پورام درم برم ہو گیا میں ہواری اوٹر سے چپیڑے مارتا اپنے جسم پہ پاگل ہوتے ہوتے ہیں میں اسمبلی آلتا کا آیا وہاں سے وہ ایک ڈی ایس بی سیول انتر عالم صاحب تھے انہوں نے مجھے گاڑی میں ڈالا اور مجھے یہاں اپنے گڑی چو میری ریاشگاہ پہ لے گیا آج مجھے اٹھارہ سال یہ کتی جولائی اگلے منہ آ رہی ہے آج مجھے سیاہ لباس ننگے پو اٹھارہ سال ہو گیا نہ مجھے کسی وزیر نے پوچھا نہ مجھے کسی مشیر نے پوچھا نہ مجھے صدر پاکستان نے پوچھا نہ مجھے وزیراعظم روحان نے پوچھا نہ گورنر پجاب نے پوچھا نہ وزیراعظم وہاں شادی بیعہ میں چلیس میں کلوں میں ہم آتے جاتے رہتے ہیں وہ جی پیر صاحب بڑی بات ہے بڑی امت ہے آپ بڑے مجاہد ہیں آپ عاشق رسول ہیں آپ یہ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں میں کہ یہ خالی خالی پیلی میرے آپ کے ساتھ نہیں ہے آؤ میرے ساتھ جوتا اتارو پریس کلاب سے بادشاہی مسجد تک جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں میں کونوں اور آپ کونوں اچھا کڑکتی دھوپ اور ٹھٹرتی سردی میں آپ ننگے پو پھیر رہے ہیں ستارہ سالوں سے آپ کو یہ جو احتجاج کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے کہ آپ کی کوئی شنوائی بھی ہوئی ہے نالے نے پاک کا کوئی پتہ بھی چلا ہے کی نہیں یہ صرف اور صرف اپنے ماں باپ کے صدقے جو میرے ماں باپ اس دنیا پہ ادنی ہیں ان لوگوں دوستوں کے صدقے جو میری خرید پوچھ رہے ہیں جو میرا ساتھ دیتے ہیں نہ یہ میری ماں کا کام ہے یا نہ میرے باپ کا کام ہے یہ اللہ ترسول پاک سہوں کا کام ہے کانونی طور پر کوئی آپ کی شنوائی ہوئی کسی کو نہیں کیا میں سیول کورٹ گیا شیشن گیا ہائی کورٹ گیا اس کے بعد میرا کیس ڈسمس ہو گیا آخر مجھے لوگوں نے کہا اب سپرم کورٹ کیوں نہیں جاتے میں نے ساقب نصار صاحب تھے جو چیف جسٹر صاحب پاکستان تھے پشپی جو مارے صاحب کا چیف جسٹر صاحب تھے صاحب کا چیف جسٹر صاحب نصار صاحب تھے میں نے ان کا جہاں کسی چلیسوئے پہ جاتے تھے جنازے میں جاتے تھے ولیمے میں جاتے تھے میں فلیکس ڈال کے میں ان کے آگے کھڑا ہو جاتا تھا تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ شخص کون ہے آخر جب وہ سپریم کورٹ میں بیٹھنا شروع ہو گئے پھر میں نے وہاں باہر سپریم کورٹ کے باہر میں نے بلند آواز میں میں نے چلانا شروع کر دیا آخر انہوں نے امتیاز کیفی ایڈوکیٹ جنرل تھے جو بکلہ تھی ان کی ٹیم تھی انہوں نے مجھے اندر سپریم کورٹ میں بلایا اور انہوں نے کہا جی میں آج آپ کی جی ایٹی بناتا ہوں یعنی کہ آپ کی احتجاد پر اس معاملے پر جی ایٹی بھی بن گئی یہ میری جی ایٹی بن گئی ہے یہ اتنی بڑی جی ایٹی ہے اس میں چیف سیکٹری ہوم سیکٹری ڈی آئی جی انام بحیر صاحب اور پوری بکلہ کی ٹیم ہے چودری شہد پرویس کالو بھی ہیں اور اتنی پوری ٹیم ہے جو میرے ساتھ چار دفعہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں ستارہ سال میں پہلا میک موقع کا افسر ڈی جی مذہبی مبرکاف ہے جس کو میں اس کیس کا سارا ذمہ بار کلاتا ہوں ناظرین یہ تھے پیر ایسے جعفری صاحب جن کی کہانی آپ نے سنی ہے ملیں گے انچہ اللہ اگلے پروگرام میں تب تک لئے اپنے میزبان فیصلہ کرم کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ